اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنا رہے لیکن فائنلی بابا کی بابا جان اور اللہ کی کرم سے ہم کو ایک چھاؤں بڑی جگہ مل گئی ہے ہم لوگ یہاں بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے بڑے بزرگ جو آپ کہہ لے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ایک خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو ہمیں آپ فی الحال جو ہم جو ابھی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ حضرت دادا حیات کلندر کی درگاہ کے ہاتھے میں ہم بیٹھے ہیں اور یہیں سے ہم لوگ ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھ سکتے آپ ازر بھائی نے کیمرہ گھما دیا ہے آپ وہ خود نہیں آ رہے ہیں کیمرے کے سامنے کیونکہ وہ بہت محنت کر کے یہاں پہ آپ لوگ کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے ہمارے دوستوں کے لیے فرینڈز کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو آزر بھائی آپ تھوڑا مس کیے جائیں گے اس ویڈیو میں بہرحال آپ آوگے definitely friends آزر بھائی جو ہے انڈین ٹریولر آزر وہ آپ کو definitely دیکھنے کو ملیں گے فیلال وہ کیمرے کے پیچھے ہے back of the side کیمرہ وہ محنت کر رہے ہیں تو میں آپ کا ٹائم نہیں لیتے ہوئے ہمارے ساتھ میں کافی لوگ جڑ چکے ہیں آزر بھائی نے کیمرے میں ان کو cover کیا ہوا ہے تو میں آپ کو ابھی انٹریڈیوز کروں گا میرے جو نانا ہے اور جو یہاں کے ایک ملنگ جو رہ چکے ہیں کمال ملنگ ان کے بیٹے بھی ہے یہ تو میں بہت proud فیل کروں گا کہ میں ان کو اس چینل پر انٹریڈیوز کر رہا ہوں ان کا نام ہے سابر خان پتھان ول کمال خان السلام علیکم خان صاحب آپ پہلے آپ کے بارے میں تھوڑا بتائیے آپ کے والد صاحب کے بارے میں آپ بتائیے اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ دادا کلندر کی تاریخ کے بارے میں بتائیے وہ کب آئے کیسے ان کا آنا ہوا اور یہاں پر انہوں نے جو درگاہ قائم ہوئی یہ سب کیسے ہوئی یہ میں منگل پر سے سابر خان پتھان بول رہا ہوں یہ ہمارے جو ہے دادا آیات کلندر ہے سید ان کا جو مکمل نام ہے وہ سید احمد کبیر عرف دادا آیات کلندر ہے اور یہ کرناٹک کے اندر ایک چیک منگلور کر کے گاؤں ہیں چیک منگلور یہ وہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ ان کی درگاہ ہے یہ روزہ اسی طریقے کا بنا ہوا ہے وہاں پہ اور جو ہے مطلب یہ اس جگہ کے اوپر جو ہے چیک منگلور میں جو ہے غار تھی وہ غار کے اندر جو ہے یہ دادا آیات کلندر جو ہے جاتے تھے تو کبھی کبھی جو ہے پندرہ بیس دن واپس نہیں آتے تھے اس غار میں سے اب آخری مرتبہ جس ٹیم کے اوپر اس غار کے اندر وہ گئے تو وہ پندرہ دن تک نہیں آئے وہ یہاں پر آئے منگلور پیر یہ منگلور پیر ہے یہ ان کے نام کے اوپر یہ گاؤں ہیں اور وہ آنے کے بعد میں جو ہے راستے میں ہمارے منگلور پیر سے دس بارہ کلومیٹر پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ نے وضو بنائے تھے اور اس جگہ کا نام آج بھی مشہور ہے اور اس کو زندہ پانی بول کے جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وہ پانی ابھی تک سکا نہیں ہے کتنی بھی گرمی رند ہو دھپکالہ ہونے دو وہ پانی سوکتا نہیں ہے وہاں کی جو مطلب جگہ ہے وہ پوری جو ہے مطلب جھاڑوں کے اندر جو ہے ایک دم جو ہے مطلب ہری رہتی ہے بلکل وہاں سے آنے کے بعد میں ایک پہاڑے راستے کے اندر اس جگہ کے وہ انہوں نے نماز آدھا کیے تھے نماز آدھا کرنے کے بعد میں جو ہے وہ وہاں سے یہاں منگرل پی رہا ہے تو یہاں پر جو ہے ایک منگل نام کا جو ہے مطلب بہت بڑا مطلب جو ہے مطلب رہتی آتا ساتھ دو آپ نے جو ہے اس کو شکست دیئے شکست دینے کے بعد میں آپ نے جو ہے یہاں پر جو ہے مطلب اپنی مکمل حکومت بنائے یہ ایک کلے نومہ جگہ ہے یہ اور یہاں کی کچھ کچھ خاصیتیں ایسی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ دادا کے یہاں آنے کے تفیل کے اندر جو ہے یہاں کی بستی آباد ہوئی اور لوگ جو ہے ہندوستان کے ہر کونے کے اندر جو ہے معلومات ہے اور جو ہے دادیات کے اندر کا نام ہے یہاں پہ ارس جو ہے مطلب اردو کی اکیس بائیس تئیس تاریخ کو جو ہے مطلب شروع ہوتا ہے یہاں سے یہاں پہ شروع ہوتا ہے اور جو ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو ہے پرانی قدیم زمانی کی جو چیزیں ہیں جیسے مطلب ابھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بھائی وہ ایک زنزیر ہے وہ زنزیر کو جو ہے انسان سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ کر کے جو ہے بس جو ہے اس کو اٹھائے وہ اس کی ہر مراد پوری ہوتی ہے اور یہاں دادا کو آنے کے لیے سات سو بیانو سال گزر گئے یہ ابھی جو ارس شریف یہاں کا جو ہے یہ سات سو بیانو سال کا ارس تھا اور یہاں پہ ایسی ایسی مطلب چیزیں ہیں جس سے انسان کو جو ہے جو جھاڑ ہے جو پتے ہے وغیرہ اس سے جو ہے انسان کی کئی بیماریاں جو ہے مطلب دور ہو جاتی ہے کیونکہ یہ وہ دادا کا در آئی ہے کہ جہاں پر جو ہے ہر مصیبت زدہ انسان آتا اور کیسے کیسے لوگ آئے آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ یہاں پہ مطلب ہر قسم کا انسان آیا بود پلی شیطان پاگل وہ سب اللہ کے حکم سے جو ہے دادا کے دعاوں کے تفیل میں اس نے اچھا ہو گئے گیا سمجھ رہے آپ یہ تو آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھے طویل طریقے سے اور بہت ہی سرل طریقے سے ہمارے ویورز کو سمجھا دیا کہ دادا کیسے ان کا آنا ہوا وہ کیسے آئے کہاں انہوں نے وضو کیا کہاں انہوں نے عبادت کی اور ماشاءاللہ اس در سے جو فیض بٹ رہا ہے وہ تا قیامت تک بٹتا رہے گا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ خان صاحب یہ بتائیے کہ جیسا آپ نے کہا کہ سانچ سو بیان نوے سال ہو گئے دادا حیات کلندر کو یہاں پر آ کر اس آستانے کو انہوں نے قائم کیا جاننا یہ چاہیں گے کہ دادا حیات کلندر اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں پر کب سے ہے آپ یہاں پر کیسے مقیم ہوئے آپ کے والد صاحب والد بزرور ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں گے کہ میں نے خیر آپ میرے نانا ہے اسی صاحب سے میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو پر نانا کمال ملنگ مرہوم کمال ملنگ جو تھے انہوں نے مکان شریف میں بھی ملنگی کی پھر انہوں نے دادا کے دربار میں بھی ملنگی کی ہے تو اس بارے میں آپ بتائیے کہ ان کا یہاں کیسا آنا ہوا انہوں نے یہاں پر کیسی زندگی بسر کی ہمارے والد صاحب جو ہے مطلب یہاں پر جب آئے تھے وہ کمال خان ملنگ جو تھے یہاں پر منگرول پیر کے اندر آئے جب ہم لوگ جو ہے مطلب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس ٹیم سے ہمارے والد صاحب یہاں رہتے تھے بعد میں ہم لوگ پیدا ہوئے ہمارے رہنے کے بعد میں ہم نے جو یہاں کی چیزیں دیکھے یہاں کا فیض دیکھے یہاں کے جو ہے یہ ولی کی جو رحمتیں نازل ہوئی اس گاؤں کے اوپر وہ ہم نے سب دیکھے آج میری عمر جو ہے مطلب چھسٹھ برس کی عمر ہو گئی ہے میری اور میں نے آج تک میری خود کیا یہ تجربہ ہے کہ میں نے جو بھی میرے اوپر جو تکلیفیں آئی تو میں نے پہلے شروع ہے دادا حیرت کلندر کے زیارت پہ جا کے ان کے روز مبارک پہ جا کے ان کو پہلے عرضی کیا کہ دادا آپ دعا کرو آپ اللہ کے نیک بندے آپ اللہ کے دوست ہیں سمجھے بس آپ میرے لئے دعا کرو کہ میری یہ جو آنے والی مشکل ہے یہ کاروبار ہے یہ جو ہے مطلب جو ہے مطلب حل ہو جاوے تو انشاءاللہ میرے کو آج تک ایسی کوئی مطلب ناکامی نہیں ملی اس در سے کہ جو ہے مطلب میں سوچوں کہ بھئی نہیں ہوا میرا ہر کام یہاں سے بنا سمجھے اور آج تک جو ہے بنتے آرہا لوگ یہاں پہ آتے ہیں باہر گاؤں سے آتے ہیں اندوستان کے ہر کونے سے آتے ہیں اپنا خرچ لگا کے آتے ہیں یہاں پر جو ہے مطلب لوگ جو ہے مطلب لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں یہاں پہ لنگر چلتا ہے عرص میں اور دوسری بات تمام پبلک آتی ہیں اور یہاں سے جو ہے فیض پا کے جاتے ہیں ماشاءاللہ خان صاحب یہ آپ نے مزید اضافہ کیا ہے اس بارے میں اور ابھی میں اور ویڈیو کو لمبا یا تویل نہیں کروں گا اس میں میں ایک چیز اور پوچھنا آپ سے پسند کروں گا وہ میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ دادا حیات کلندر میں جان رہا ہوں کیونکہ میں بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اس درگاہ زیارت کی زیارت کر رہا ہوں مکان شریف بھی آ رہا ہوں مجھے یہ سمجھائیے آپ کہ مکان شریف کا اور دادا حیات کلندر کا آپس میں ان کا کیا کنیکشن ہے یہ ایسا کیوں ہے کہ جو حاضرین مکان شریف کے عروض کے لئے آتے ہیں پتھان لوگ ہمارے جو مکان شریف کے عروض کے لئے ہر سال آتے ہیں وہ اس در کی حاضری بھی دیتے ہیں تو اس کا آپ ہمیں ذرا بتائیے اس کے پیچھے کیا مسئلیت ہے کیا راز ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی یہ جو بزرگان دین ہے یہ اللہ کے جو ولی ہے یہ جو ہے مطلب آپس کے اندر یہ غیبی حال ہے یہ وہی جانتے کہ یہ کب ملتے اور کیا ملتے صرف میرے آج تک جو ہے میں نے سنا بڑے بزرگوں سے اپنے بزرگوں سے سنا ہوں کہ دادا حیات کلندر اور ترالے کے ہمارے جو ہے سید بابا جان اکبر علی شاہ کلندر ان کے تین معاہدے ہوئے تھے پہلا معاہدہ تو یہ تھا ان کے تین سوال ان سے تھے ان کے تین سوال ان سے تھے کہ بھائی بابا جان نے بولے کہ بھائی جو تیرا مرادی جو بھی آئے گا وہ جو ہے پہلے میرے در کے اوپر آئے گا اس کے بعد میں ترالہ شریف جائیں گا پہلے کلندر کے در پہ آئے گا تو آج تک آج تک جو بھی ہمارے پتھان بھائی جاتے یہاں پہ اندوستان سے غیر ملکوں سے آتے ویزے کے اوپر آتے تو وہ یہاں پہ پہلے شروع دادے ہاتھ کلندر پہ حاضری دیتے ہیں اور اس کے بعد میں جو ہے مکان شریف جاتے ہیں اکبر علشاء اللہ کلندر کے اوپر یہ پہلا معاہدہ بتا رہا ہوں دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ بھائی یہ رات کے وقت میں جو ہے تیرا چراغ جو ہے ان کا یہ کہنا تھا اور دادے ہاتھ کلندر کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ تمہارا جو چراغ جو ہے گمبت کا چراغ وہ میر کو رات میں دیکھنا اور تمہارا چراغ میر کو دیکھنا تو آج بھی جو ہے آج بھی جو ہے اس جگہ سے تم دیکھو یہ گمبت کی اوپر سے دیکھو تو ترالے شریف کا جو ہے گمبت کا لائٹ یہاں دیکھتا اور وہاں سے دیکھو تو یہاں کا دیکھتا ہے اور تیسری معاہدہ یہ ہے کہ یہ اب یہ ولی کا راز ولی جانے آگے کہال اللہ کو معلوم ولیوں کو معلوم رہتا ہے کہ دادہ ہاتھ کلندر نے یہ بتایا تھے کہ بھائی میرے نام کا لنگر جو ہے وہ ترالہ شریف میں چلیں گا اس لئے آج بھی جو ہے ترالہ شریف کے اندر کلندر کے نام سے جو ہے وہ لنگر چلتا ہے اور آج تک چلتا ہے اس جگہ کا یہ عالم ہے کہ پہلے مرادی یہاں آتا ہے بعد میں مقاہ شریف جاتا ہے ترالہ شریف جاتا ہے سمجھ رہے گا آپ بس یہ تین معاہدہ ان کے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ جانکاری جو میں نے آج سنی ہے یہ میں خود بھی نہیں جانتا تھا جبکہ میں بچپن سے آ رہا ہوں اس در سے اور اس خاندان سے میں تعلق رکھتا ہوں یہ میرے بھی علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویورز آپ کے علم میں بھی یہ اضافہ ہوگا ہمارے دوستوں کو بھی پتا چلے گا ساتھ میں میں آپ کو چلتے چلتے ہمارے بمبئی کے ہمارے ایک بہت بڑے لالا ہے جمال لالا جن کا نام ہے میں ان کو بھی انٹریڈوس کروں گا یہ ہمارے لالا ہے تو جمال لالا آپ اس کے بارے میں یہاں پہ آپ کب سے آ رہے ہیں کیسے کہے تھوڑا آپ بھی اس میں اضافہ کر دیجئے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرا یہ بتانہ ہے کہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ ہم کو اس کے دوستوں کے دربار پر بلاتا ہے اور یہ بڑے کرم کے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے دیدار کے لیے یہاں تک پہنچتے ہیں اور ہر انسان کو یہ اقیدہ رکھنا چاہیے کرنے والی ذات اللہ کی اور کرانے والی ذات بزرگاں نے دین کی ہے میں مکان شریف تب سے آتا ہوں جب شیر آغاز حیات تھے میرے اببہ کے ساتھ یہاں آیا کرتا تھا میں جب یہاں کوئی لائٹ نہیں تھی پورے روڑ یہاں پہ کھدے ہوئے رہتے تھے جب اتنا پڑھان تھا کہ اس ٹیم گاڑیوں کی ویوستہ اتتی نہیں تھی لوگوں کے پاس الحمدللہ آج سرکار کی دعاوں سے سب لوگوں کو فور ویلر کی ویوستہ ہو گئی ہے نہیں تو ایک وقت جب کبھی آکولہ ٹیشن پر ٹرین رکھتی تھی تو صرف اس ٹیشن میں ایسا لگتا تھا اور اس کے ٹیم کہ پوری ٹرین پڑھانوں سے بھری بھی ہے اور یہاں پر ایک نہیں ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں پچاس ہزار بھی اگر لوگ یہاں پر آتے ہیں تو الحمدللہ ان کے لیے بستہر کھانا ہر چیچ فری ہے مکان شریف کے اندر یہاں سب غیب سے اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے اور ہر آدمی کی ہر انسان کی اللہ تعالیٰ دلی مراد پوری کرتا ہے اسی یقیدے پر لوگ یہاں آتے ہیں اور ہم بھی اسی یقیدے کے اوپر یہاں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب دیکھنے والوں کو بھی دلی مراد پوری عطا فرمائے اور غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر یقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بس آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ بہن تو اسی معلومات کے ساتھ میں ہم اس ویڈیو کا جو دادا ہے کلندر کے اوپر ریلیٹڈ تھا ہم اس کو اقتتام کرتے لیکن جانے سے پہلے میں آزربائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں آپ یہاں آ جائیے ہم آپ کو بھی اس ویڈیو کا شریک بنائیں گے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اور انڈین ٹریولر آزر کے لیے ہم ہمارے ویورز یا سبسکرائبرز جو بھی ہے جو بھی اس چینل کو دیکھیں گے یہ آزربائی اتنی محنت کرے ولیوں کی دربار پہ آکے اتنی محنت کرے اتنی معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں آپ کو ولیوں سے کنیکٹ کر رہے ہیں ولیوں کے توصل سے آپ کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پلیز 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 ان کی محنت کے اوپر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے پلیز اسے لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ایکنولیج کیجئے یہی کہتے ہوئے ہم سب آپ سے رخصت اور ویدہ لیتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ خدا حافظ